بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام سعاد تھا وہ انتہائی غریب تھے اور اصحابِ صحبہ کے ایک فرد تھے وہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام نمازیں ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سعاد کی غربت سے بہت متاثر تھے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب میرے ہاتھ کچھ رقم آئی تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا ایک عرصے تک رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی رقم نہ آئی آپ حضرتِ سعاد کی غربت سے بہت پریشان ہوئے ایک دن جبریلِ امین آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو درود و سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت دیکھ کر پریشان ہیں اور آپ اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ آپ اسے کچھ دیں گے آپ یہ دو درہم لیں اور سعاد کو دے کر کہیں کہ وہ ان سے تجارت کرے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دو درہم لے لیے نمازِ زہر کا وقت ہوا تو حضرتِ سعاد نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا سعاد تجارت کر سکتے ہوں انہوں نے عز کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں بھلا تجارت کیسے کر سکتا ہوں آپ نے انہیں دو درہم دیئے اور فرمایا جاؤ اس سے تجارت شروع کرو اللہ برکت دے گا حضرتِ سعاد نے دو درہم لیے اور اس سے خرید و فروک شروع کی اور اللہ تعالی نے ان کی تجارت میں برکت دی وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو بھی انہیں نفع حاصل ہوتا آہستہ آہستہ ان کی مالی حالت بہتر ہونے لگی انہوں نے مسجد کے دروازے پر ایک دکان حاصل کر لی اس میں اپنا سامان رکھنے لگے پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت بلال ازان کہتے اور رسولِ خدا اپنے گھر سے تیار ہو کر مسجد پہنچ جاتے لیکن حضرتِ سعاد خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے وہ کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ ازان سے بھی پہلے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے حضرتِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعاد دنیا نے تجھے مسروف کر دیا ہے اور دولت نے تجھے نماز سے غاصل کر دیا ہے حضرتِ سعاد نے کہا تو کیا میں اپنے مال کو ضائع کر دوں اس شخص کے ہاتھ میں جنس بیچی ہے ابھی اس سے قیمت لینی ہے اور اس شخص سے قیمت لے چکا ہوں لیکن اسے جنس دینی ہے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سعاد کی اس دنیا تلبی کو دیکھ کر پریشان ہوئے ایک مرتبہ جبریلِ امین نازل ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سعاد کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس کی دولت مندی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اسے دولت مند ہی رہنے دیتے ہیں اگر آپ اس کی غربت و ناداری پسند کرتے ہیں تو ہم اسے سابقہ حالت پر لوٹا دیتے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بردگار سعاد مجھے پیارا ہے لیکن یہ روز بروز دنیا کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے یوں اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور میں اس کی آخرت یوں تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا جبریلِ امین علیہ السلام نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دو درہم جو آپ نے دیئے تھے تلب فرمائیں رسولِ خدا حضرتِ سعاد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا سعاد کیا تم ہمیں ہمارے دو درہم واپس نہیں کروگے حضرتِ سعاد نے کہا میں دو سو درہم دینے کو تیار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے صرف دو درہم ہی چاہیے حضرتِ سعاد نے آپ کو دو درہم دے دیئے اس کے بعد انہیں کاروبار میں خسارہ اٹھانا پڑا چند دنوں کے بعد وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے ساتھ دنیا داری نبانے کے ساتھ ساتھ دینی آمال بجالانے کی بھی توفیق تکاہ فرمائیں آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ